موسیقی اداب ناظرین میں محمد رفی الدین ایسا کی نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیتے ہیں یہ تفصیل ناظرین ریاست حکومت نے دوسرے دیشوں سے آنے والے عوام اور دوسرے اسٹیٹ سے سفر کر کے آنے والوں کو کورنٹین کا اسٹامپ لگا کر چودہ دنوں تک اپنے اپنے مکانوں میں الگ روم میں رہنے کا مشورہ دیا تھا اور ہمارے ریاست تلنگانہ کے عوام کچھ افراد بیمار تھے ان سب کے بیماریوں کا زیرے علاج کرتے ہوئے سبھی عوام کو چودہ دن تک اپنے مکانوں میں رہنے کا مشورہ دیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق ہیدراباد بندلہ گڑا تحصیل دار شیخ فرہین نے پچھلے چار دن پہلے عمر خان نامی لڑکا جو حسین نگر غوث نگر علاقے کا مخامی ہے اس لڑکے کے ہاتھ پر بھی کرونا ویرس بیماری کی وجہ سے شک کی بنیاد پر اسٹرامپ لگایا تھا لیکن ناظرین عمر خان گورنمنٹ آفیسروں کے مشورے کو ٹال کر لگاتا تین دن تک اپنے بستی کے دوستوں کے ساتھ گلیوں میں گھومتا رہا اور چبوتروں پر بیٹھا رہا تحصیل دار شیخ فرہین کو اس بات کی اطلاع بستی میں ملتے ہی انہوں نے چندرائن گھٹا ڈیٹیکٹیو انکسپیکٹر اور سب انکسپیکٹر اور ایریا کارپوریٹر حفیظ پٹیل اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اہددار کو تفصیلات بتاتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں دفعہ ایک سو اٹیسی آئی پی سی دو سو ونیتر کے تحت عمر خان پر کیس درش کروایا اور گورنمنٹ پورینٹین سنٹر میں رہنے کے لیے منتخل کروایا ہے آئیے دیکھتے ہیں سار کے نیوز تیلنگانہ کی تفصیلی رپورٹ بڑے لوگاں بولے ڈاکٹرز بولے دو تین دن سے باہر کیوں بیٹھتے ہیں ادھر نائی دیدی پیڑھا کمارا تمہارا دوست سے کئی کو کرنا ہے دوستوں کے ساتھ ہمارے پاس اب سی سی کی کیمیراز نکالے تو پورے نکالتے سمجھ لے اوکی پورا ویجلینس ہے تمہارا اکیلا بارے میں پورا میلہ کارا بہتا ہے کس لیے کر رہے ہیں بھئیے آپ اس طرح کے بچے جو ہائی ہے ہرٹی اسٹیم پڑے واہا ہے اس کو اگر ایسے بچے گھر بچیوں میں رہے یا گھروں میں رہے تو کیا ہوتا اس سے پرابلم اس کو بھی پرابلم ہوتا اس کو پہلے ٹیسٹ کر دے وہ پاس جو نکلے تو اس کو پورا فائملی کو ٹیسٹ کرنا بڑھتا بچی والوں کو پرابلم ہوتا کس کو کس کو ملے گئے تو اس کو بھی پرابلم ہوتا وہ پورا لوگوں کو بھی تیسٹ کرنا بڑھتا یہ پاسٹیو ہے تو نہیں تو نکل ابھی زیادہ فیبر وہ سیمٹمس نہیں ہے کارانے کا سیمٹمس نہیں ہے جسٹ بھی سسپیکٹر درم اکیو بڑا آج بانڈلگوڑا مانڈل کے اندر حسین نگر گاؤس نگر ایریہ میں حسین نگر یہ ایریہ میں چکرہ آلریڈی پورٹین کو لینڈ ہوا تھا اور پورٹین پیریڈ اور پورٹین ڈیس کا پورٹین پیریڈ ہے آلریڈی اپنے ہیلت ٹیم بزیٹ کرنے کے بعد سٹامپنگ ہو چکا تھا آلریڈی پھر بھئی یہ چکرہ نام نام کیا ہے عمر خان عمر خان نام کا چکرہ 23 years وہ اپنے ایریہ میں بغیر خوارنٹین کے ہوم خوارنٹین کا آلریڈی انسٹرکشن دیا گیا پھر بھئی بغیر اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے یہ کھولے آم آس پاس میں گلیوں میں پورا گھوم رہا تھا یہ ہمارے جو ریونیو ٹیمز ریگولرلی وزیٹ کر رہے تھے انکوائری کے لیے ویریفکیشن آف ہوم خوارنٹین لسٹ پورا ویریفائی کر رہے تھے تو اس ٹائم میں ہمارے لوگ آنے کے بااد یہ پتا چلا کہ یہ چکرہ گھر پر نہیں ہے تو معلوم پڑا کہ یہ باہر گیا تھا اور دو تین دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج باجو والوں کے وارننگ کے باوجود یہ چل رہا تھا تو ہم لوگ آج پورے پولیس دیپارٹمنٹ سے دی اے ساہب ساہب اور اپنے میڈیکل انڈ ہیلت ٹیم ڈاکٹر جھانسی لکشمی اور اپنے لوکل کارپریٹر حفیظ پٹیل ساہب اور ہم لوگ جو منڈل سے آکے انکو انکے اوپر سیکشن 188 269 IPC کے اندر کیس بک کیا گیا اور انکو امیڈیٹلی ہم لوگ گورنمنٹ کورنٹین سنٹر جو سروزنی دیوی آئی ہوسپیٹل کے اندر ہے اس میں ہم لوگ ابھی بھیجا رہے ہیں میں اس درمیان دوبارہ آپ سب لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ اس کو لائٹ مط لیجیے گا ہم لوگ سٹیز ٹو کے اندر آ چکے ہیں اور سٹیز ٹو میں اگر کوئی بھی سسپیکٹ ہے جس کا بھی سٹیمپنگ ہوا ہے یہ لوگ اپنے آپ گھر پر بند رہنا چاہیے یہ ہم لوگ بہت بار گزارش کر چکے ہیں پھر بھی ایسے ماملے ہم لوگ ہمارے نوٹیس میں آ رہے ہیں دوبارہ اگر ایسا کوئی گھومتے ہوئے نظر آئے یا آس پاس میں کوئی بھی ہم کو کمپلینٹ کرے کہ سٹیمپنگ کے باوجود کھلے آم گھوم رہے ہیں تو ہم لوگ ایمیڈیٹ لے کیسز بک کریں گے اور گورنمنٹ کوارنٹین سنٹر کو بھیجا دیں گے گھر پر ہی رہیں اور باہر مت گھومیں اگر ضرورت پڑھنے سے گھر سے صرف ایک آدمی باہر جا کے جو بھی سامان خریدنا ہے وہ خرید سکتے ہیں اور جتنے بھی منڈی ہے یا لوکل مارکٹس ہے وہ بھی ہم لوگ کلوس کر رہے ہیں آپ کو اگر سامان خریدنا ہے تو آس پاس میں جو بھی لوکل ویسٹیبل ویڈرز موسیقی